ہیلو دوستو نمشکار میں انکیت پرجاپتی ٹریڈر آپ کا اپنی اس ویڈیو میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گولڈ میں اتنی بڑی گراوٹ کیوں آئی ہے دوستو جیسے کہ آپ یوزوالی گولڈ کا چارڈ دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی بڑے مومنٹ کبھی کبھی آتے ہیں جنرل یا آپ دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے مارکٹ جگ جگ ہو کر کنسولیڈیٹ وے میں چلتا ہے اور اگر ہم یہاں پر پوائنٹس کی کیلکلیشن کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مارکٹ لگ بگ 1969 سے لے کر اور لگاتار یہاں پر 1862 تک گر چکا ہے تو اگر آپ اس کو یہاں پر منسورنس سے بھی دیکھیں گے تو آپ یہاں پر کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر لگ بگ 97 پوائنٹ گر گیا ہے ٹھیک ہے تو 97 پوائنٹ گولڈ کا گرنا ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے کے ہمیں کارن بھی پتا ہونے چاہیے کہ کس پرکار سے مارکٹ گرہ ہے دیکھیں مارکٹ چلنے کے تین ہی کارن ہوتے ہیں یا تو مارکٹ میں کوئی نا کوئی فنڈامنٹل ایونٹ ہے یا پھر اس کے علاوہ مارکٹ میں کوئی ٹیکنیکل ایونٹ ہے کوئی ٹیکنیکل لیول سے مارکٹ اوپر یا نیچے گیا ہے یا پھر ان دونوں کو ملا کے بنتی ہے آپ کی ٹریڈنگ سائیکلوجی ٹھیک ہے تو ٹریڈنگ سائیکلوجی تو اس طرح کے مومنٹ پہ بھی کام آتی ہے کہ مارکٹ نورملی چل رہا ہے تو کس طریقے سے ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے یا پھر اگر اس طرح کے لیول سے مارکٹ گرہ ہے تو وہاں پر بھی آپ کی ٹریڈنگ سائیکلوجی کام آتی ہے لیکن ٹریڈنگ سائیکلوجی بنتی ہے ان دونوں چیزوں سے یعنی کہ مارکٹ کا فنڈامنٹل اور مارکٹ کا ٹیکنیکل تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیرلی بتاؤں گا کہ مارکٹ اتنا زیادہ کیوں گرہ دوستو اتنا بڑا مومنٹ آنے کا کاران ہے فنڈامنٹل ایونٹ مارکٹ میں ایک نیوز آئی تھی تو اس نیوز کے کاران یہ مارکٹ گرہ ہے حالانکہ ایک ہی سمائے پر دو نیوز آئی تھی اور اگر ہم اوورال بات کریں تو کل کی تین ایسی بڑی نیوز ہے جس کی وجہ سے مارکٹ گرہ ہے تو وہاں یہ میں آپ کو چل کر دکھا دیتا ہوں انویسٹنگ ڈوٹ کوم پر دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ فنڈامنٹل انیلیسس کی اس پرکار سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو انویسٹنگ ڈوٹ کوم کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں پر آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ایونٹ کب ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر انویسٹنگ ڈوٹ کوم کو لوگ ان کر لیا ہے دوستو انویسٹنگ ڈوٹ کوم پر آپ کو سائن اپ کر لینا ہے جس سے کہ آپ اس کے سارے فیچر فری آف کوسٹ یوز کر سکے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹولز پر جانا ہے ٹولز میں جانا ہے ایکونومک کیلینڈر دن اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کو کیلینڈر دیکھ جائے گا ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر جو تین فروری میں جو گراوٹ آئی ہے تو اس کے لئے ہمیں یسٹریڈے پر کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرائیڈے جو تین فروری میں یہاں پر جو ایوینٹس ہوئے تھے تو یہاں پر مارکٹ میں اس دن ہیوی ہیوی نیوز تھی کہ جو بڑی بڑی نیوز تھی جی بی پی کے رگارڈنگ بھی یورو کے رگارڈنگ بھی اور سب سے مہت پون ہمارے لئے ہو جاتی ہے یو ایسٹی کے رگارڈنگ تو دیکھیں یہاں پر جو میں نے تین نیوز کی بات کیا ہے تو یہ دو نیوز آئی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے ٹائمنگ ہے اور اس کے بعد ایک نیوز آئی تھی ساڑھے آٹھ بجے تو ان نیوز کا کیا مطلب ہے دیکھیں سب سے پہلی نیوز تھی نون فرم پی رول اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کہ یو ایسٹ سے یہ ڈیٹا آتا ہے ٹھیک ہے نا یو ایسٹی کے رگارڈنگ ہوتا ہے تو اس نیوز کا مطلب ہوتا ہے جو گہر کرسی ویپارک لوگ ہیں تو ان کی سنکھیا بڑی ہے تیلز میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس نیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ یہاں پر ڈائریکٹ لی لکھا ہویا ہے کہ اگر یہ نیوز کا ڈیٹا اپنے پچھلے ڈیٹا سے بڑھ کے آتا ہے تو یہ یو ایسٹی کے لیے پوزیٹیو نیوز ہوتی ہے اور اگر یہ اپنے پچھلے ڈیٹا سے گھٹ کے آتا ہے کم آتا ہے تو یہ یو ایسٹی کے لیے نیگٹیو نیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو جن لوگوں کو یہ نیوز انگلیس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس نیوز کو وہ کوپی کر سکتے ہیں اور کوپی کرنے کے بعد اپنے گوگل ٹرانسلیٹ میں جائیں گے اور وہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں پڑھ پائیں گے کہ اس نیوز کا ایکزیکٹلی مطلب کیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرشی ادھوک کو چھوڑ کر گیر کرسی پیرول پچھلے مہینے کے دوران کاریرت لوگوں کی سنکھے میں پریورتن کو مابتا ہے یعنی کہ یو ایس میں جو گیر کرسی ویپاریک لوگ ہیں یعنی کہ کام کرنے والوں کی سنکھے وہ بڑی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو کہ یو ایس میں ایکونومی بڑھ رہی ہے وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی سنکھے بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکونومی اچھا کر رہی ہے اور وہاں پر پروڈکٹویٹی اچھے ہو رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس دیش کی کرنسی کو سٹرینٹھ ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر انیمپلویمنٹ ریٹ دوستو اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ ایسی کونسی نیوز ہوتی ہے جو مارکٹ کو ہلا گے رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی میں نے اس نیوز کا جکر کیا ہے انیمپلویمنٹ ریٹ انیمپلویمنٹ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیروجگاری کی در اس کا مطلب تو سیدھا سا ہے دوستو اگر آپ کے دیش میں بیروجگاری کی در کم ہو رہی ہے یعنی کہ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں کی ایکونومی گروہ کر رہی ہے جی ڈی پی بڑھ رہی ہے کیونکہ وہاں پر بیروجگار نہیں ہے لوگ تو اس وجہ سے اس دیش کی ترقی ہوتی ہے انیتی ہوتی ہے اور اس دیش کی جو کرنسی ہوتی ہے اسے سٹرینٹھ ملتی ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی بار کی جو در دیکھیں گے آپ 3.5% تھی لیکن ایکسپیکٹیشن تھی کہ تھوڑی بڑھ کے آئے گی لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکسپیکٹیشن سے بھی کم ہے اور جو پچھلی بار آئی تھی یہاں پر اس سے بھی کم ہے 3.4% تو یہ نیوز اتنی بڑی نیوز ہوتی ہے مارکٹ کے لیے تو اس نیوز کی وجہ سے UST کو سٹرینٹھ ملی ہے تو ایک نیوز یہ تھی نون فرم پیرول جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پچھلی بار کا پریویس دیٹا تھا 2.6.0 تھا اور ایکسپیکٹیشن آ رہی تھی کہ پہلی باری سے کم آئے گا 1.8.5 لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ اپنے پریویس دیٹا سے بھی اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بھی ڈیٹا دو گنا سے بھی جیادہ آیا ہے لگ بگ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 517 کا یہاں پر ڈیٹا آیا ہے تو یہ دونوں نیوز بہت زیادہ پوزیٹیو تھی دین اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ISM Non Manufacturing PMI یعنی کہ Non Manufacturing Purchase Managing Index تو یہاں پر یہ ڈیٹا آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے دیس میں جو Purchasing Managing Index ہے یعنی کہ Purchasing Power کتنی بڑھ رہی ہے دوستو اس کا سیدھا سا مطلب ہے اگر آپ کے دیس میں Purchasing Power بڑھ رہی ہے یعنی کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور وہاں پر Purchasing زیادہ ہو رہی ہے لوگ اپوہوک زیادہ کر رہے ہیں یعنی کہ وہاں کی economy گروہ کر رہی ہے GDP بڑھ رہی ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا پہلے آیا تھا 49.2 لیکن اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں 25.2 تو دوستو یہاں پر یہ تینوں ہی data positive آئے ہیں یہ جو تینوں data positive آئے ہیں ان کا جو سیدھا سا جو relation وہ USD کے ساتھ ہے یعنی کہ یہ تینوں کی تینوں news USD کو strong کرتی ہیں اور جو آپ gold میں trade کرتے ہیں وہ ایک gold کا pair ہے یعنی کہ XAU USD یعنی کہ جس کو آپ simple سی بازہ میں gold بول دیتے ہیں لیکن gold ایک pair میں trade ہوتا یعنی XAU USD تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے XAU USD یعنی کہ یہاں پر آپ کا gold گرا ہے لیکن USD بڑھا ہے ٹھیک ہے تو جب USD میں اتنی زیادہ power آئے گی اتنی زیادہ strength آئے گی تو دوستو gold کا گرنا تو تیع ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر دیکھا دیتا ہوں US dollar کا index جس میں آپ دیکھیں دوستو DXY لکھنے سے US dollar کا index آجاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ US dollar میں لگا کافی دنوں سے downtrend چل رہا تھا مارکٹ جگ جگ مووو کر رہا تھا لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پچھلے دو دنوں سے gold میں strength دکھ رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ میرا بتانے کا دیش سے یہ تھا کہ آپ جس پر چار دیکھ ہیں تو چار جو مومنٹ کرتا ہے اس کو مومنٹ کرنے کے پیچھے ایک ریجن ہوتا ہے اگر مارکٹ اوپر جا رہا ہے تو اس کا بھی ریجن ہوتا ہے اور مارکٹ نیچے رہا ہے تو اس کا بھی ریجن ہوتا ہے تو دوستو میرا موٹیو یہ تھا کہ آپ کو اس نیوز کے بارے میں بتاؤں جس سے جو لوگ فور مارکٹ کو سیکھ رہے ہیں ان کو ایک صحیح ڈائریکشن مل سکے اور ان کو صحیح انیلیس کرنے چیزیں پروائیڈ ہو چکے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کی چیئے اور دوستو اگر آپ ہم سے جڑانا چاہتے ہیں یا پھر آپ forex trading سیکھ رہے ہیں لیکن سٹرگل کر رہے ہیں تو دوستو description میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیجئے اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ مجھے میرے پرسنل whatsapp نمبر پر میسج کر دیجئے اپنے private forex learning گروپ میں ایڈ کر دوں جہاں پر آپ forex کے بارے سب کچھ سیکھ نے کو ملے گا کس طرح سے technical analysis کر تر کیا جاتا ہے entry exit stop loss کی premium strategy میں free of cost provide کر دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی دھنی